یا کشمیر میں زیادہ ظلم ہے یا ادھر زیادہ ظلم زیادہ ہے کشمیر میں کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے لوگ کو نظرے بند کر دیا جاتا ہے اور یہ تو کب بھالوں سے گسیٹ کے نہیں لے کے جایا جاتا تو آپ کمپیر کر سکتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ظلم زیادہ ہے یا کشمیر میں زیادہ ہے ابھی پیچھے آپ لڑائی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک دوسرے کو جنگ کی طرف پر مار رہے ہیں ہم یہاں پر تھوڑا سا سائیڈ ہو جاؤں گی اپنی فوج ماری ہے انڈین فوج جنہیں کبھی کسی سمیلین کو آگے گولی ماری ہے پچھلی شیلنگ پہ پولیس نے ہوای فیرنگ کی تھی پسٹول کے ساتھ یہ مجھے فائر لگا تھا آپ کے طالبان وہاں پہ جو کمانڈر ہے افغانستان کو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ اور ملکوں کے بارڈر لگ رہے ہیں میں وہاں دشت گھر نہیں بھیج رہے تو آپ کے ساتھ میری دشمن ہی کیا ہے آپ تو میرے مسلمانیں میں آپ کی پاس کیوں بیج ہوں گا انہوں نے ربر کی گولیاں چلائیں گے گرنیڈ بمپ انہوں نے پولیس ان کا ڈی پیو ہے اس نے گرنیڈ بمپ مارا ہے خان کیلئے جان بھی حاضر ہے میں پرسو سے دن رہا شیلنگ کھا رہا ہوں اور پولیس والوں پر مقابلہ کر رہے ہیں ہاں بڑے عمران حان کی رہائی کا جیسے دوبارہ سے ہماری حکومت اور پولیس کی جانب سے دوبارہ یہاں پر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے پیچھے اب بالکل دیکھ سکتے کہ یہاں پر شیلنگ ہو رہی ہے سارا میڈیا یہاں پر کور کر رہا ہے لوگ یہاں پر پھر سے پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں لوگ دوبارہ سے یہاں پر حجوم بنانا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ شیلنگ کریں ہم اپنی جان کی واضحی دیں گے لیکن اب عمران حان کو کچھ نہیں ہوگا اب یہاں پر ہم آئے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں مزید کے یہاں پر کیا حجوم دوبارہ سے بنیں گے کیوں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں السلام علیکم دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ کر دے کا مقصد جبکہ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیلنگ سٹارٹ ہوئے عمران حان کی رہائی کا اوڈر بھی آ گیا اوڈر آ گیا اس کے بعد دیکھیں کہ ہم تو اپنا یہاں پر ایک صاحب کا کہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے لیکن ابھی پھر بھی ہم اپنے کارکنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آجائے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پور امن طریقے سے رہنا ہے اس لئے ہم پھر بھی ان کو سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آجائیں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنے بندے ہیں اپنے ملک کا نقصان کرنا ہے اگر ہم وہاں پر پتراؤں کرتے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں اس لئے ہم اپنے کارکنوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور اگر جب تک خان صاحب واپس نہیں آتے ان کا کوئی اوڈر نہیں ہوتا تب تک ہم پورا من ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نہ جائیں وہاں پر خطرہ ہے وہاں پر نہ جائیں اور وہاں پر ہم لوگوں نے جا کر کچھ نہیں کرنا یہاں بڑی بچہ بھی موجود ہے بچے مجھے بتاؤ امران حن کی رہائی کا اٹھا رہا ہے پھر بھی کیوں شیلنگ کی جائیں یہ وہ لرگن یا نا وٹے مارے وہ جا رہے تھے تو اس وضع سے اسلام علیکم دوبارہ سے شیلنگ سٹارٹ کرنے کا مقصد سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے مضاقلات کیا انہوں کو کہا کہ ہمارا لیڈر رہا چکا ہے ہم آپ کی ناربانی ہوگی یہ قدم نہ اٹھا ہے یہاں پر ابھی جو ہے دوبارہ سے آئی دنگسوں کے آگے سے لوگ آ رہے ہیں اور خطرہ بڑھتا جا رہے ہیں ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں واپس لوگ آ رہے ہیں یہاں پر خطرے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں تو پولیس آگئی ہیں یہاں پر تو ہم آگے چلتے ہیں بچہ مجود ہے جس کو میں نے سنا اور سننے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائے اس کا جذبہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹا مجھے یہ بتاؤ ابھی آپ یہاں پر مجود ہو اتنے سے آپ چھوٹے سے ہو آپ کو نہیں خطرہ کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے خان کے لئے جان بھی حاضر ہے میں پرسوں سے دن رہا شیئرنگ کھا رہا ہوں اور پولیس والوں پر مقابلہ کر رہے ہیں بڑی بات ہے آپ کی فیملی میں آپ کی فیملی میں کسی نے روکا نہیں آپ کو آپ کی فیملی میں کسی نے نہیں روکا نہیں روکا کسی نے نہیں روکا کب سے یہاں پر کل سے آپ لوگ یہاں پر ہو اچھا کیا کیا سامنا کیا آپ نے کس چیز کو فیز کیا میں نے شہلنگ کو فیز کیا وٹرکنیو کو بھی فیز کیا اور ان کے جو تھے بامب تھے ان کے انہوں نے ربر کی گولیاں چلائیں ہم پر گرنیڈ بامب انہوں نے جو ہے نا پولیس ان کا ڈی پیو ہے اس نے گرنیڈ بامب مارا ہے تباہی کیا اس نے پیچھے وہ پول پول سے نیر جو ہے نا آدھی پوٹی ہوئی ہے کوٹ گمانڈر میں ہوای پیر سیدھا سیدھا نیچے کونہ انہوں نے ہوای پیر اوپر سے بھی کیا اور نیچے سے بھی سیدھے آئر مارے ہیں انہوں نے چھے بندے قتل کر دیئے ان کے مغز میں جو ہے نا بولیوں مرانہان میں ایسی کون سی چیز ایسی کون سی بات ہے جس کا آپ پر اتنا جذبہ ہے کہ آپ ان کے لئے باہر نکل آئے بس وہ غریبوں کا بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں اور غریبوں کے بچے جو ان کا مستقبل چاہتے ہیں کہ وہ دو وقت کی روٹی کھاسکی بیٹا تھوڑا سیدھا آئیے گا بیٹا تھوڑا سی سائٹ دونا آپ نے اس بچے کا جذبہ دیکھا بلکہ ان سب بچوں کا جذبہ دیکھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمر سے ادھر ہوں پانچ ماں سے ادھر ہے ماشاءاللہ دیکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ قوم کو زندہ کر دیا ہے پہلے ہم مردہ قوم تھے اب ان بچوں سے کون کوئی بندہ جی سکتا ہے میرا خیال نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس پارٹی کو شکست دے سکتی ہے جس میں یہ نوجوان بچے جو نہ گولی کا ڈار نہ شیلنگ کا ڈار میں بلدن لوگوں سے کہتا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں شرم کریں اور ان بچوں کی شکلیں دیکھیں اور انشاءاللہ ایک دن ہم ایک عظیم قوم بنیں گے اب پتہ یہ بچوں کی شکلیں دیکھیں میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ ہمیں عظیم قوم باندے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ کیا کہہ رہا یہ پچھلی شیلنگ پہ پولیس نے ہوای فیرنگ کی تھی پسٹول کے ساتھ یہ مجھے فائر لگا تھا یہ کیمرمن تھوڑا سا نیچے کڑ کے دکھائے گا کہ اس بچے کو ہوای فیرنگ لگا ہے اور جس پہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پر تھے موجود جہاں پر یہ لگا آپ کو میں ادھر یہ لپٹی میں کول آئی تھی ہم ادھر تبائی کر کے نکلے ہیں ادھر فورس آئی ہے انہوں نے ادھر سے ہوای فائرنگ کی ہے جو مجھے پسٹول کے ساتھ ادھر فائر لگا تھا ابھی انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا لیکن پھر بھی میں سے نکل آئے ہوں بہت بہت بڑا جذبہ ہے اس بچے کے اندر میں اس کا جذبہ دیکھے خود حیران ہو گئی ہوں سر آپ مجھے بتائیں گا کال جو شہلنگ ہوئی تھی وہاں پر تو لوگ بتا رہے تھے کہ اس کے پر یو ایس سے لکھا سر ہماری شہلنگ پہ اگر وہ بم جو چھوٹے چھوٹے شہلنگ کے اس کے پر اگر یو ایس سے میڑ ہے تو سر پھر یہ سارا پروپوگنڈا شروع سے رچایا جا رہا تھا کہ یہ اچانک یکتم ہوئے نہیں یہ پروپا یہ پروپوگنڈا بہت دیر سے ہے کیونکہ عمران خان ایک پاکستانی only leader he's the world leader he like a whole world if you go to the whole world ہاں پر ایک پوششن ہے میرا آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اگر بھی بات کرے اس ٹائم کی مجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سر اس ٹائم جان کا اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں کرے ابھی یہاں کے بھی لوگوں کی بات کریں تو موسٹی یہاں سے لوگ بھی جا چکے ہوئے ہیں ان گھروں کے اندر سے بھی جو مطلب آس پاس کی گھر ہے سر آپ مجھے بتائیے گا ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے حکمران ہمیں شروع سے پیدا دیتے کہ یہودی ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہندو کبھی ہمارا دوست ہمارا اسلام یہ چیز تو نہیں کہتا کہ آپ اس طرح سے یہ شیلنگ کرو آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانے لو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کسی دنیا کی فورس کا خطرہ نہیں ہے اگر ہمیں خطرہ ہے تو اپنی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم ملٹری کہتے ہیں ملٹری تو خیر ہماری جان ہے مگر ان کے جو بیس پچیس جرنیل ہیں اللہ سبانہ تعالی ان کو ہدایت دے یہ جو کچھ سیونٹی فائیو یئر میں کیا ہے اور ہم سب زلیل و خوار ہو رہے ہیں اس ملک میں یہ جنرل کی ویسے ہیں ہمارے ملک میں دو ملک ہیں ایک فوجستان ہے ایک پاکستان ہے ہمارے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ایک بہت برا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے بارڈر پر بھی بہت زیادہ فورسز ہیں ہمارے ہوتھ کے بارڈر پر بہت زیادہ فورسز ہیں انڈیا کے بارڈر بھی بہت زیادہ فورسز ہیں صرف کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جنگ کا خطرہ ہے سر اگر ہم بات کریں کیا آپ کو لگتے ہیں کہ اس طرح یہ جنگ زیادہ مشکل ہے انڈیا سے جنگ لڑنے کے یہ بہت زیادہ مشکل ہے یہ واقعہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ قید آدم نے یہ ملک میں دیا آزاد کروایا اب ہم نے غلامی سے آزاد کروانا ہے یقین کریں کہ انڈیا سے ہمیں کم خطرہ ہے وہ ہمارے سیویلین کو نہیں مارتے جو ہماری اپنی فوج ہے جو ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ ہمیں گولیاں مار رہے ہیں اندازہ کریں کہ ہم کہنے پر مجبور ہیں یہ ہماری مجبوری ہے کہ بھئی ہمارے اپنی فوج ماری ہے انڈیا فوج کبھی کسی سیویلین کو آگر گولی ماری ہے نہیں ماری اگر میرا فوجی مجھے گولی مارے گا اب میرے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اب میں کیا کہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں ان کی فوج سے خطر نہیں ہمیں اپنی فوج سے خطر ہے پھر ہماری فوج کو یہ چاہیے کون سا بزنس ہے کون سی دنیا کی طاقت مجھے بتا دیں جس میں فوج کے اتنے بزنس ہو بیا چو ہے ہمارے فوج کا بینک فوج کے ٹرانسپورٹیشن فوج کی سیمر زیکٹی یا خدا کے لیے ہم کیسے جنگیں لڑیں گے جائیں آپ بورڈوں پہ جا کے پریکٹس کریں گریٹ پیپال گریٹ فائٹر ایبیٹھن گوڈ مگر ڈریکشن ہے ڈالہ تہجی اب اپنی فوج کی بات کریں نو ڈاوٹ ہماری فوج بہت بڑا جزبہ رکھی ہے آج بھی اگر اگر ہم یو ایسے کی بات کریں تو یو ایسے کو ضرورت ہوتی تو ہماری فوج سب سے آگے جاتی ہے مطلب کہ یو ایسے ہماری فوج کو پریفرنس دیتے ہیں اور ہماری فوج کو بلاتے ہیں سر آج اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل بیس بہت زیادہ گندہ امیج بن گیا نہ صرف فوج کا نہ صرف پاکستان کا ایک ایک پاکستانی کا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یقین کریں کہ کوئی بندہ ایون امریکہ ہو کینڈا ہو انگلینڈ ادھر رہنا نہیں چاہتا اپنا ملک اپنا ملک ہوتا ہے اب اندازہ کہیں ملینز آف پاکستانی وہ انگلینڈ کینڈا میں رہتے ہیں مجبور ہیں چالی چالی سال تے لوگ وہاں رہتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یا کاش یہ ملک ٹھیک ہو جائے ہم واپس آجیں پیسوں کی کمی نہیں ہے اندازہ کریں ایک بندہ پنپار جا کے امریکہ میں چھوڑ دو پانچ سال بعد بزنسمن ہوگا یہ کابلیت ہے گھورے اس کے پاس کام کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اب بندے کو انگلز بھول ہی نہیں آتی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو کشمیر ہے اس کے پر بہت ظلم و زیادتی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ظلم و زیادتی ہیں انڈیا کے پاس یہ بات میں جب پتہ نہیں ہے ادھر کیا ہوتا ہے میری سوچ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اتنا ظلم جتنا ظلم ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا گا نہ عزت محفوظ نہ بہن محفوظ نہ بیٹی محفوظ نہ ماں محفوظ نہ کاروبار محفوظ اور نہ میں محفوظ اب بولیں ہماری کوئی چیز محفوظ ہی نہیں تو یہ انڈیا سے ورز تو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کرے کہ ہمیں یہ ازادی مل جائے خان صاحب کو اللہ سبحانہ تعالی لمبی زندگی دے انشاءاللہ یہ ماننے داگ تک ہم یہ ازادی لے کے رہیں گے انشاءاللہ ماننے کو ترجیح دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ یہاں پر آئے لوگوں کا جذبہ دیکھا ہے اب آگے اور مزید بڑھیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے آپ بات کرنا چاہیں گے مالیکم السلام آپ یہاں پر مقابلہ کرنے مجود ہیں کسی اور وجہ سے آئے چھوٹے 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 بچے لوگ لے کے آئے ہوئے تھے وہ بیوش ہوگیا ان کا کسور تھا انہوں نے بہت زیادی کی ہے اب پیچھے آپ لڑائی دیکھ آلیکم سلام کیوں اتنی جنگ کے مغول بنایا ہوگی ہم عمران آسان کے لیے کھڑے ہوئے اور تین دن سے کھڑے ہوئے ہوئے کوئی کریئٹ نہیں کیا یشو ہوگی ہم لوگ کہتے ہیں باہر کے طاقت سے ہماری دشمن ہے پاکستان کے اندر مسلم مسلمان کا بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہم رد عمل دیکھ رہے کیا سمجھتے مسلمان مسلمان کا دشمن ہے پاکستان کے اندر صرف نہ پچھتر سالوں میں پاکستان ڈیویلپ نہیں ہوا کیا عمران خان آنے کے بعد کیا آپ کو لگتے کہ پاکستان کسی کو ٹکر دیا سکتا ہے دنیا کے ہمارے چیزیں باہر جا رہی تھی ہم بنا رہے تھی خبر یہ ہی آ رہی تھی بورڈر پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے انڈیا سے ہمیں دشمن دی جی کا خطرہ ہے اگر ہم دیکھیں انڈیا سے زیادہ آج پاکستان جنگ کا محول ہے تڑھا طرح کی چیزیں توڑی جا رہی ہیں طرح طرح کی چیزوں کو آگ لگائی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا وہ خطرہ زیادہ ہے یا یہ خطرہ زیادہ ہے یہ بچے بیک رہے ہیں سامنے ان بچوں کے پیٹ کاٹ کے ہم نے ان کے لئے اسلہ بنایا تھا ان کے لئے میزائل بنائے تھے ہمیں ان سے امید تینوں نے ہمیں ڈرائیا ہوا تھا دشمن بیٹا آپ کو مار دے گا یہ کر دے گا انہوں نے انار کی ایسے پہ لائی تھی کہ ہمیں لگا تھا یہ سچ کہہ رہے کیونکہ یہ بارڈر پہ بیٹے ہیں اور ہمیں لگا تھا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے ہم نوے پرسنٹ بجٹ ان کو دے رہے تھے ہم اپنا گاس کار رہے تھے لیکن ہم سوچ تھے کہ نہیں یہ ہمارے بارڈر پہ کڑھیں یہ ہماری لئے کڑھیں تاکہ ان کے لئے ہم اصلہ بنا سکیں ان کے لئے جہاز بنا سکیں لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی انہوں نے صرف دھرائی تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف ہمیں دھرا بے حق بنا کیا کرتے تھے پرابرٹی کا کاروبار کرتے رہے یہ اپنے بناتے رہے یہ زمینوں پر قبضے کرتے رہے یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بلجی میں جزیرے بناتے رہے جزیرے بناتے رہے جناب ہمیں سے بناتے رہے ہمارے لئے بناتے ہم سے الگ ہوا آج میں سمجھتی ہوں کہ بنگلہ دیش کیا سوچتا ہوگا پاکستان کے حالات کو دیکھ ہمیں جس طرح کہا گیا تھا اور جس طرح ہم پہلے افسوس کرتے تھے کاش ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہوتا ہم ایسے ہوتے ہمارا یہ ہو جاتا ہم کشمیر کی لگتے رہے لیکن آج ہم کہہ رہے کہ خوش قسمت کشمیر میں زیادہ ظلم ہے یا ادھر زیادہ ظلم زیادہ کشمیر میں کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پرامن لوگوں پر گولیا نہیں چلائی جاتی وہاں پرامن لوگوں پر مارا نہیں جاتا اور تو بالو سے گسیٹ کے نہیں لے کے جاتا تو آپ کر سکتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کشمیر میں زیادہ یہاں زیادہ ہے جیسے ہمارے بہنوں کو بالو جو نوجوان اس کی رائی یہ ہے کہ یہاں پر ظلم زیادہ ہے انٹرنیشنل بیس ظلم زیادہ نہیں ہے تو کیا اپ ڈیٹ ملتی ہے جیسی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر بعد جب جیسے ہی جی ایچ کیو میں بیٹے لوگوں کو مل جاتا ہے آپ نے دیکھے ہوگا شاروخ جتوئی اور شازیب خانزادہ ان کا کیس آپ نے دیکھا ہوگا حاضر سرویس جی ایس پی کا بیٹا تھا شازیب خانزادہ اس کو اپنے بہنوں کے سامنے بولی ہماری گئی اور وہ حاضر سرویس جی ایس پی